سابق وزیر اعظم عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل نے اپنی پارٹی چیئرون کی جانب سے لگیا جانے والا یہ الزام سختی سے رد کر دیا ہے کہ پولیس حراست میں ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی جس کے بعد ان کی حالت خراب ہو گئی عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی نہیں ہوئی اور اس حوالے سے تمام خبریں بے بنیاد ہیں شہباز گل نے بائیس اگست کو عدالت میں اپنے تحریر بیان میں کہا کہ ان کے ساتھ دوران حراست کوئی زیادتی نہیں کی گئی اور اس حوالے سے کی جانے والی بات جھوٹ پر مبنی ہیں اس موقع پر عدالت کو بتایا گیا کہ شہباز گل کی طبی معاینے کے دوران بھی عمران خان کی جانب سے لگایا گیا الزام جھوٹا ثابت ہوا کیونکہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کے کوئی شوایت سامنے نہیں آئے خیال رہے کہ پی ٹی آئی کے چیئر مین عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر تشدد کیا گیا جس میں جنسی زیادتی بھی شامل ہے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیوٹر پر کہا تھا کہ شہباز گل کے عظم کو توڑنے کے لیے انہیں جنسی زیادتی کر کے زلیل کیا گیا اور اس حوالے سے ان کے پاس تمام معلومات موجود ہیں تاہم بائیس اگست کو جب انہیں اسپطال سے اسلام آباد کی عدالت ملایا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ عمران خان نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ جھوٹا ہے اس سے پہلے عمران خان نے شہباز کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام لگاتے ہوئے اسلام آباد میں ایک احتیاجی مظاہرہ بھی کیا تھا اور اسے ایک گناونا فعل قرار دیا تھا اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے فواہ چودری نے کہا تھا کہ جب شہباز گل ان سے آخری دفعہ عدالت میں ملے تو وہ درد کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ بھی نہیں پا رہے تھے اس دوران یہ پتا چلا کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا سیل سے ایک شخص کی تشدد زدہ کمر اور پیٹ کی تصاویر وائرل کی گئیں جنہیں شہباز گل کی تصاویر قرار دیا گیا لیپرز پارٹی کے سینکر مصطفیٰ نواز کو کر سمیت کچھ صحافیوں نے ان تصاویر اور ویڈیو کا یقین کر لیا اور انہیں بطور ثبوت دورانے لگے تاہم بعد میں پتا چلا کہ یہ ویڈیو چکوال کے ایک شخص کی ہے جسے ایک بچے سے جنسی زیادتی کے بعد اہل محلہ نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا اس دوران تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے بھی تصدیق کر دی کہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے وہ شہباز گل کی نہیں اور ان کے ساتھ کوئی جنسی تشدد نہیں ہوا اب شہباز گل نے خود بھی اپنے ساتھ کسی قسم کی جنسی زیادتی نہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز گل پر جنسی تشدد کا اعظام لگانے کا بنیادی مقصد حکومت اور عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا تاکہ فوج میں بغاوت کا منصوبہ بنانے والے اصل کرداروں تک رسائل نہ ہو سکے واضح رہے کہ شہباز گل کو بائیس اگست کو اسلام آباد کی عدالت نے دو دن کے جسمانے نمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور انہیں چوبیس اگست کو دن ایک بجے دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے پولیس کا موقف ہے کہ بغاوت کیس کی اصل منصوبہ سازوں تک پہنچنے کے لیے شہباز گل کے موبائلوں کا حصول بہت ضروری ہے جو ابھی تک نہیں مل پائے کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا